اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نابدو و ایاک نستائین ربی شرح لی صدری و یسر لی امری و حلال اقدتم من لسانی یفقہ قولی میں تصور حسین اپنے یوٹیوب چینل میت کلینک نائنٹی میں اپنے تمام ویورز کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے ویورز آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ نائنٹ کلاس اسلامیات بورڈ سکیم ٹونٹی ٹونٹی ٹو شیئر کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کس طرح آپ صرف دو گینٹے کی تیاری میں پچاس نمبر جو کہ اسلامیات کے ٹوٹل مارکس ہی پچاس ہیں کس طرح آپ دو گینٹے تیاری کر کے اسلامیات میں فل مارکس لے سکتے ہیں لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ ویڈیو کو اینٹ تک ضرور دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں کوئی 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 کوئیسٹن ہو جو ویڈیو میں کلیر نہ ہو تو آپ کومنٹ میں اپنا کوئیسٹن لکھیں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو ریپلائے کرنے کی کیونکہ میں اس سے پہلے بورڈ کی نائنٹ کی سکیم ٹینٹ کی سکیم بورڈ کا پپر بلکل پیٹ پیٹرن نائنٹ کا میٹس کا وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں ٹینٹ کا پیٹ پیٹرن آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں اس پیٹرن کو آپ فالو کریں گے تو یقیناً الحمدللہ آپ کے سیونٹی فائیو مارکس آئیں گے میٹ کے اندر فل مارکس اسی طرح جو سکیم آپ کو دی ہے آپ اس سکیم کو بھی فالو کریں گے تو آپ تھوڑے وقت میں میکسیم مارکس لے سکتے ہیں کیونکہ مارکس لینے کے لیے پلیننگ بڑی ضروری ہے کہ آپ جب پہلے سے منٹلی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ فلان فلان چپٹر سے میں نے لانگ کرسچن کو اٹیمٹ کرنا ہے کس چپٹر سے کتنے لانگ آنے ہیں کس چپٹر سے کتنے شورٹ آنے ہیں ایم سی کیوز کس چپٹر میں سے کتنے کتنے آئیں گے جب یہ سارا ویٹیج آپ کے ذہن میں آپ پہلے ہی فکس ہو تو آپ کے لیے پیپر سالو کرنا نہ صرف آسان ہو جاتا ہے بلکہ آپ کو اپنا ٹائم مینج کرنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے اور آپ بہتر انداز میں پیپر میں پرفارم کرتے ہیں ٹائم کو اچھے انداز میں یوٹلائز کرتے ہیں پیپر کو ری چیک کر لیتے ہیں اور ان تمام میں سے جو بڑی اہم بات کہ آپ تھوڑے وقت میں زیادہ مارکس لینے کے اہل ہو جاتے ہیں چلتے ہیں جی آج کی اسلامیات کی سکیم اسلامیات کمپلسری نائنٹ ٹائم پیپر کا دو گھنٹے ہوگا پچاس منٹ پچاس مارکس کا جی پیپر ہوگا اس میں ایم سی کیوز دس مارکس یہ ہوں گے اور وہ دسی آپ کو سالو کرنے ہوں گے شارٹ کویسٹن جو ہیں وہ اٹھارہ شارٹ کویسٹن ہوں گے جن میں سے آپ بارہ کریں گے اور یہ دو نمبر کا ایک شارٹ کویسٹن ہوگا اس طرح ٹوٹل ٹوٹی فور مارکس بنیں گے ایسے ٹائپ یعنی لونگ کویسٹن کی جس طرح آپ بات کریں میں آپ کے ساتھ ابھی یہ شیئر بھی کروں گا کس چپٹر میں سے شارٹ آئے گا لونگ آئے گا اور لونگ سکسٹین مارکس کے ہوں گے یہ میں بات یہاں پہ کلیر کرتا چلوں کہ گورنمنٹ پنجاب کے ٹوٹل نائن بورڈز میں میٹنگ ہوئی اور اس میں یہ تیہ پایا ہے نہ صرف اسلامیات بلکہ تمام سبجیکٹ نائن اور ٹین کے اس کو تین فیزز میں بچے کو نالج انڈرسٹینڈنگ اور اپلیکیشن یعنی رٹہ سسٹم سے ہٹایا جائے گا اس سال جو دوزار بائیس میں تمام سبجیکٹ میں ٹین پرسنٹ جو ہے وہ اپلیکیشن بیس کوئسٹن ہوں گے میں اپلیکیشن بیس کوئسٹن سے مراد یہ ہے کہ نالج مین ہو بہو جو آپ نے پڑھا ہے آپ نے اسی کو کاپی پیسٹ کرنا ہے اور اپلیکیشن مین کہ آپ کی جو روز مرہ زندگی ہے اس پہ وہ کس طرح اپلائی ہوتا ہے اسلامیات میں کوئی کوئی آپ سے پوچھا جائے گا روز مرہ زندگی سے آپ اس کی اگزیمپل دیں گے اس کا حوالہ دیں گے اس طرح وہ اس کی اپلیکیشن ہوگی اور یہ ٹین پرسنٹ پیسٹن ہوں گے اب چیپٹر نمبر وان جو کہ قرآن مجید کا پورشن ہے صورت انفال ہے اس میں آیت نمبر ایک تا پجتر فورٹی ایٹ پرسنٹ پیپر کا ویٹیج یعنی پچاس نمبر میں سے آلموسٹ ہاف پیپر اسی قرآن مجید کے پورشن میں سے آئے گا ٹونٹی فور مارکس کا پیپر اس میں سے آئے گا اب ایم سی کیوز جو ہیں وہ کتنے ہوں گے اس میں سے ٹوٹل چار ایم سی کیوز آئیں گے اور جن میں سے تین نالج بیس ہوں گے ایک انڈرسٹیننگ بیس ہوگا شارٹ کویسٹن کی بات کریں تو اس پورشن میں سے ٹوٹل نو شارٹ کویسٹن آئیں گے قرآن مجید کے پورشن میں سے چار نالج کے دو انڈرسٹیننگ اور تین اپلیکیشن کے میں نے پہلے کلیر کر دیا کہ اپلیکیشن کس طرح کیا ہے اور جو آپ کا لانگ کویسٹن ہوں گے ان میں سے دو نمبر کا پیپر اس پورشن میں سے آئے گا جن میں ایک نالج کا اور ایک اپلیکیشن کا ہوگا اب اگلا چپٹر جو ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا ترجمہ اور تشریح ہوگا یہ ایٹین پرسنٹ پیپر کا ویٹیج احادیث شریف پر مشتمل ہوگا نو نمبر کا پیپر آئے گا احادیث میں سے جن میں سے ایم سی کیوز دو آئیں گے ایک انڈرسٹینڈنگ آئے ایک اپلیکیشن کا شارٹ قیسٹن جو ہیں وہ تین آئیں گے یعنی چھے نمبر تین کو دو سے ملٹیپلائی کریں اور اسی طرح ایک نمبر کا لانگ پوچھا جائے گا موضوعاتی مطالعہ چپٹر نمبر ون سے فور تک 34% پیپر دو اپلیکیشن کے آئیں گے شارٹ قیسٹن جو ہیں وہ چھے آئیں گے موضوعاتی مطالعہ چپٹر نمبر ون سے فور تک تین انڈرسٹینڈنگ کے اور تین اپلیکیشن کے اور آگے لانگ میں ایک نمبر کا لانگ آئے گیا اس طرح دس ایم سی کیوز ہوں گے 36 مارکس اور پھر ٹائم جو ہے وہ پندرہ منٹ کے ایم سی کیوز کا ٹائم ہوگا اور ایک گھنٹہ پنتالیس منٹ جو ہے وہ آپ کا بکیہ پیپر کا ٹائم ہوگا یہاں پہ ک ورڈ لکھا ہوا ہے ک کا مطلب نالج یو کا مطلب انڈرسٹیننگ اور اے کا مطلب ہے اپلیکیشن اینڈ سیاری کریں گے آپ بلکل تھوڑے سے وقت میں آپ فل مارکس لینے کے قابل ہو جائیں گے اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کے ساتھ انٹ ٹچ رہیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت اور ہر وقت ملتے رہیں اور آپ باخبر رہیں ایڈوکیشنل نیوز کے ساتھ مجھے تصور حسین کو اپنی دعاوں میں